اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ وی دستگ میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج ایک اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے اور وہ یہ خبر ہے کہ جو میاں نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے اور جو جے آئی ٹی نے وہاں سے دستاویزات لے کر آئی تھی وہ ایک بریٹش لاو فرم کے ذریعے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ لیے گئے تھے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پارلیمنٹ کی ایک نہایت طاقتور کمیٹی ہے جس کا کام اکاؤنٹی بلیٹی کرنا ہے مختلف وزارتوں کی آج وہاں پر یہ ایک ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے یہ انٹیریر ڈیویجن کی ایک ریپورٹ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لاو فرم جس کو میاں نواز شریف کی ناہلی کے لیے جو کہ دستاویزات وغیرہ لے کر آئی اس کو قانون کی اور جو پروسیجر ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو اپائنٹ کیا گیا ہے اور اب کوشش یہ کی جاری ہے کہ پوسٹ فیکٹو اپروول جو ہے وہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی سے جو ہے وہ لی جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو ہے ان کو محلت دی ہے کہ آپ اگر ای سی سی سے اس کو اپروف کروا سکتے ہیں پوسٹ فیکٹو اپروول یعنی کہ کام ہو جانے کے بعد جو منظوری لی جاتی ہے وہ آپ کروا دیں اور پھر اگلی جو ایک ان کی آئندہ نیکسٹ منت میں کوئی تاریخ ہے جس پر یہ دوبارہ اس پر مزید بحث ہوگی تو یہ جو ڈاکومنٹ ایک اس وقت میرے پاس ہے اس میں لکھا ہے ہائرنگ آف یہ ڈاکومنٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ ہائرنگ آف لا فارم ویداؤٹ اپروول آف منسٹری آف لا اینڈ جسٹس یعنی کہ وزارت قانون و انصاف کی منظوری کے بغیر اس لا فارم کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابھی جو سیکٹری انٹیریر یوسف نسیم کھوکر ہیں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا کہ یہ جو لا فارم کو ہائر کیا گیا تھا الطاف حسین کے کیس کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار جو مرڈر ہوئے تھے اس کیس میں معاونت کے لیے اس کو ہائر کیا گیا لیکن انہوں نے کمیٹی کو یہ نہیں بتایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ میاں نواز شریف کی جو جی آئی ٹی تھی اس جی آئی ٹی نے از خود اس گورونی کا انٹرنیشنل جسٹس چیمبر کو جو ہے وہ اپنی معاونت کے لیے آہ ہائر کیا اور وہ بھی انہوں نے جو ہائر کیا تھا وہ بھی آہ کسی آہ پیپرا رولز اور جو آہ پروسیجرز ہے اس کے خلاف کیا تھا یہاں پر جو ان کا آہ پیرا گراف ہے آڈٹ پیرا ہے اس میں ان کو تقریباً آہ دھائی کرونڈ روپیہ جو ہے وہ فیز دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کو ایٹ ٹکٹ بھی دی گئے ہیں لیکن اس میں جو آہ زیادہ اس میں تشفیش ناک بات وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کو جو یہ ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کمپنی کو یکم فروری دو ہزار اٹھارہ میں اس کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کا وزارت داخلہ کا لیکن اس کو جو فیز دی گئی ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے یعنی کہ تیس دس دو ہزار سترہ سے اس کو جو ہے وہ فیز دی گئی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اوریجنل کوٹیشن اینڈ کمپیریٹیو سٹیٹمنٹس ور ناٹ پروڈیوز تو آڈٹ یعنی کہ ان کی جو کوٹیشن آئی تھی وہ کیا تھی اور پھر ان کی جو کمپیریٹیو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی جو آڈٹر جنرل آف پاکستان کی ٹیم تھی جس نے آڈٹ کیا ہے وزارت داخلہ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا ان کو یہ چیزیں نہیں دکھائی گئی پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ the firm claimed UK pound 4530 equal to پاکستانی روپیز 8,29,533 as cost of air tickets and traveling charges without providing original air tickets and relevant documents یعنی کہ جو انہوں نے تقریباً سوہ آٹھ لاکھ روپیہ air tickets کے مد میں لیے ہیں traveling charges کی مد میں ان کی رسیدیں بھی نہیں دی گئی اور یہ جو کمپنی ہے اس کی بیس پر ایک narrative بیلڈ ہوا تھا کہ رسیدہ کٹو لیکن جو investigation جس نے کی ہے اس کی اپنی جو ہے وہ رسیدیں نہیں انہوں نے دی آڈٹر جنرل کو اس میں ایک اور چیز ہے کہ neither management replied nor was DSE convened till finalization of the report یعنی کہ یہ اتنا ایک کام جو ہوا ہے اس میں اتنا زیادہ ایک خوف اور ڈر تھا منسٹری میں کہ کوئی اس کی جو ہے وہ departmental accounts committee بھی جو ہے وہ نہیں کی گئی میٹنگ میں اس کو یہ take up نہیں کیا گیا اور آڈٹ نے پھر یہ recommend کیا گیا ہے کہ regularization of expenditures beside fixing responsibility یعنی کہ جو اب چونکہ یہ خرچہ ہو چکا ہے لیکن اس کو regularize کیا جائے اور لیکن ذمہ داری جو ہے وہ اس پر ڈالی جائے کہ یہ کس کی غلطی سے ہوا تو یہ department نے اپنی طرف سے جو reply دیا ہے اس نے بتایا کہ جی ہم نے جو ایک بلسٹر توبی کیڈ مین ہے کیڈ مین ہے جن کو الطاف حسین کے لیے انگیج کیا گیا تھا ان کی معاونت کے لیے اس company کو جو ہے ہم نے انگیج کیا اور اس میں لکھا کہ law and justice division کو جو ہے وہ on board رکھا گیا تھا اور پھر اس میں یہ بتایا کہ وزیراعظم نے ابھی ایک ایس او پی جو ہے standard operating procedure جو ہے وہ وضع کیا ہے اور اس میں attorney general کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو irregular payment ہوئی ہے اس کو regularize کر دیا جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈو میٹنز جو ہے وہ ہو چکی ہیں تہاں department کی جو جو audit ہے اس کی جو recommendation ہے اس میں انہوں نے یہ چیز clear کر دیا ہے کہ یہ چکے irregular payment تھی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب اس کی regularization under process ہے اور ای سی سی میں یہ معاملہ جو ہے وہ آہ جائے گا اور اس کے بعد وفاقی кабینہ میں جائے گا اور جس کے بعد جو ہے اس کو رفع دفع کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ دیکھئے کہ یہ ایک آہ ایسی آہ ایک law firm ہے جس نے ملک کے وزیراعظم کو disqualify کرایا یعنی کہ جو آہ خاجہ حارس ہیں انہوں نے احتساب عدالت میں اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ گورونی کا کمپنی کو آہ یہ documents ہیں جو کہ آہ کسی mutual legal assistance کے بغیر آئے ہوئے ہیں اور ان میں آہ کوئی certificate جو ایک آہ certified کیا جاتا ہے ہائی کمیشن سے وہ بھی نہیں کیا گیا یہ ایسے ہی انہوں نے کوئی documents دیا ہے وہ اس کے screen shots دیا ہے وہ جی آئی ٹی کو دے دیئے تھے اور یہ جو documents انہوں نے share کیے تھے جی آئی ٹی سے وہ آہ میاں نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حسین نواز ان کی کمپنی ہے capital f z e جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے ان سے تنخواہ نہیں لی اور تنخواہ اگر لیتے تو ان کو ظاہر کرنی پڑتی اور یہ تنخواہ نہیں لی گئی یہ ڈکلیری سے ایک مطب نکالا گیا تھا کہ receivable جو ہیں وہ asset ہوتا ہے اور یہ کہا گیا کہ جو تنخواہ نہیں لی وہ ان کا asset تھی وہ ان کو ڈکلیر کرنی چاہیے تھی تو اس بنا پر ان کو پہلے اہل کرا دیا گیا اور یہی document جو ہیں وہ اعتصاب عدالت میں بھی produce کیے گئے اور ان پر جرا ہوئی تھی واجد زیا صاحب سے تو واجد زیا صاحب نے اپنی جرا میں بتایا تھا کہ جے آئی ٹی نے گورنیکا کمپنی کو انگیج کیا تھا لیکن یہ جو سرکاری دستاویزات ہیں اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے اور کیسے ان کو انگیج کر دیا اور ان کو دو ہزار اٹھارہ میں فروری میں ان کے ساتھ ایک معایدہ ہوا لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ چھے ماہ پہلے ہی ان کو کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی تھی دو ہزار سترہ میں اور یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور جو کومنٹ کی جو transparency کی جو policy ہے اس حکومت کی اس کے اوپر ایک question mark ہے اور public accounts committee میں تو خیر یہ معاملہ آیا ہوئے اور لیکن یہاں پہ بھی جس طریقے سے لگ رہا تھا کہ اس کو رفا دفا ہی کر دیا جائے گا تو آئندہ next month میں اس کی کوئی مزید اس کے اوپر بحث ہوگی تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ